حکومت کو ہر موڑ پر سرپرائز دیں گے پنٹی میں کب تک رہنا ہے فیصلہ عمران خان کریں گے رہنمہ پی ٹی آئی زلفی آئی زلفی بخاری کی پروگرام ناشنل ڈیبیٹ میں گفتگو سپریم کورٹ کی زیر نگرانی کمیشن کا مطالبہ کر دیا شہریار آفریدی نے شفاف الیکشن کو ناگذیر قرار دے دیا پروگرام ایسے نہیں چلے کمیں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطالبہ فوری الیکشن ہے پی ٹی آئی رنوہ کی بول نیوز کے حق کوئی اور سچائی کی تعریف کہا بول نیوز اور ان کی ٹیم ایک مقصد کے لیے کھڑی ہے تاب فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں کتنی دیر رکھنا ہے برال پنڈی اسلام بار 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 کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کوئی جی مذہبی جنونی تھا ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کمیشن بنے وہ جوڈیشل ہو اور پاکستان کے سب سے بڑے سب سے ہائیسٹ جو سپریم کورٹ اس کے نیچے ہو یا ان کی سپرویجن میں ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہے نہیں آپ کے بول چینل کو آپ کے پوری ٹیم کو آپ کے کیمرمن سپورٹ سٹاف انکرز آپ ایک مقصد کے لیے کھڑے ہیں اور اس کا عجر اللہ کے فضل سے اللہ تو آپ کو دے گا سو دے گا تاریخ میں آپ کو سرینے الفاظ سے آت کیا جائے گا یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا یہ وقت ہے اس وقت ہمارا پی ٹیم سے مقابلہ نہیں ہے اس وقت ہمارا مقابلہ دجالی نظام سے ہے یہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وزیر آباد میں یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ڈر جائیں گے ہماری نسلوں کے لیے ہماری ملکی اور ہماری بہتری کے لیے خان صاحب اور یہ ان کی ٹیم نکلی ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے